اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ یہ فیفت جنریشن وار کا وقت ہے مجھے یہ نہیں پتا یہ مجھے لگتا ہے کہ فیک نیوز کا دور ہے میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت ساری جو ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ویڈیوز پر کبھی میں دیکھتا ہوں یہ ریسنٹ جو آیا ہے جناب کے خدا نہ خواستہ اٹلی والے جو ہیں وہ اپنے پیسے پھینک رہے سڑکوں کے اوپر جو وینیزویلا کی پرانی کوئی تصویر ہے اس کو جھوڑ کے ایسے ہی مجھے دکھ ہوا ہے کہ بار بار اس انہی ویڈیوز کے اوپر وہ پریزنٹ پیوٹن کی ایک جو اس کے نیشنل ڈے کی تقریر ہے جس میں اپنی فوج اور سارا وہ اس میں اور اس کی ٹرانسلیشن غلط کر کے میں نے اپنے جو رشین دوستیں ان سے کنفرم کیا ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ انہوں نے غلط ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ورلڈ لیڈرز کو اڈریس کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی جو پاپلیشن ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی یعنی ایک ارادہ ہے ٹوٹل حالانکہ اس کی تقریر ایسے نہیں تھی ایسے ہی جس طرح ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو اسرائیل کے منسٹر ڈیفنس وہ جناب ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں بتا رہے ہیں مجھے یعنی کوئی اس کی لوجک نہیں نظر آ رہے کہ آپ اسرائیلی منسٹر ڈیفنس کی آپ جو ہے وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں ایسے ہی موڈی صاحب کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے کسی مسلمانوں کے کسی ایونٹ کے اوپر اسلام کے اوپر کی اور اس کو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی حالانکہ وہ فیشست ہے وہ اسلام کو ہیٹ کرتا ہے مسلمانوں کو ہیٹ کرتا ہے ان کا نام لینا برداشت نہیں کرتا ایسے ہی ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ میرے خیال میں نائن الیون یا کوئی ایک ملٹی فیت جو ہے ایونٹ تھا اس کو جناب فنٹسائزرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کی اسیمبلی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے بریٹش پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی نے لگائی کہ بریٹش پارلیمنٹ کے اندر یہ تلاوت ہو رہی ہے بھائی وہ بریٹش پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی وہ ڈائننگ روم کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے عید کا وہاں پہ تلاوت تھی تو ہر چیز کے یعنی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک خوبصورت ازان ہے اور وہ جناب انہوں نے لکھا پاکستان سے یا کہیں سے کہ یہ پانچ سو سال کے بعد جناب ازان سپین میں یہ خوبصورت آواز سے یہ ہو رہی ہے حالانکہ وہ جو تصویر ہے وہ سپین کی نہیں ہے وہ ازربجان کے ایک نورڈن سٹی کی ہے جہاں مسجد اور شہر کی وہ ہے لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز سب سے امپورٹنٹ بہت ساری ایسی فیک نیوز جو میں مسلسل سارا دن آج کل بیٹھ کے ان گروپس پہ لوگوں کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس قسم کی جو ہے فیک نیوز نہ چڑھائیں ایک آج کی مثال ہے مجھے کسی نے ایک ہندو صاحب ہیں انہوں نے قرآن جو ہے اس کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ رول بک ہے مسلمانوں کے لیے لیکن ہم نے دیکھا یہ تو انسانیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور یہاں پہ قرآن میں ایسے ایسے وہ ورسز ہیں جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سارے قرآن پڑھیں اور قرآن جو ہے وہ ہمارے آفیس سے لیں اور ہم ہر جو زبان ہے اس میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بھیجے خدا کے واسطے میرے بھائیوں بہنوں اگر آپ ان ایسے لوگوں سے جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ٹرانسلیشن ان سے لیں گے اور ان زبانوں میں لیں گے مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی ہمیں تو آپس میں بھی وہ اختلاف ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہی ہے اور جب وہ نان مسلم اس کی ٹرانسلیشن کر کے وہ آپ کو مفت میں دے رہا ہے تو اس میں وہ کیسی ٹرانسلیشن آپ کو دیں گے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے انفورچنٹلی ہمارے علماء اکرام اور ہمارے جو مذہبی رہنماں ہیں وہ ابھی تک بیریل کے ڈیبیٹ میں وہ فسے ہوئے ہیں کہ وہ جناب کفن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ باڈی کس طرح ہونی چاہیے وہ قانون بن چکا ہے وہ ایک دن میں بن گیا تھا اس میں جو بہت شور مچا ہوا تھا وہ بھی نہیں ہوا لیکن جو ایکچول ریل جو فیک نیوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے میں ختم کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کنفرم کیے بغیر وہ آگے اس کو اگر بھیج دے بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ سچا نہیں ہے انفورچنٹلی آج ہم بہت سارے ایسے ہم بریکنگ نیوز کے چکر میں ہیں بہت سارے لوگ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسی وٹس اپ گروپ میں چھے چھے بار وہی ویڈیو لوگ بھیج رہے ہیں اور وہ کوئی دوسرے دیکھ بھی نہیں رہے لیکن وہ اس کو سرکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام سے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو تاکہ ان کا نام بڑا ہو جائے خدا کے باستے ذرا سوچو اور اپنی کمیونٹی اور اپنے لوگوں کو بچاؤ اس قسم کے فیک نیوز سے بہت سارا نقصان ہوگا ہماری کمیونٹی کے لیے